اسلام علیکم ویورز ویورز آج ہم آپ کے لئے ایک نائے ویڈیو لے کے ہیں جس میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پیل کے ریفریجریٹرز میڈیم سائز لارڈ سائز ایکسٹر لارڈ سائز اور گلاس ٹور میں سیریز پہ ہم نے ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ان کی کلر سکیم کیا ہے پرائز کیا ہے اور یہ کس طرح سے چلتے ہیں اور ان کی لو وولٹیج کنٹرولر ہے کے نہیں ان میں سٹیپ لیزر بیلٹن ہے کے نہیں ہے اور ورنٹی کیا ہے اور ان میں گیس کون سا یوز کیا گیا ہے مطلب کہ جیسے کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ لیٹسٹ گیس آر سکس ہنڈرڈ ہے جو کہ کرنٹ کم لیتی ہے ہنڈرڈ وولٹ پہ چلتی ہے لیکن پہل کمپنی کے ریفریجریٹرز میں ابھی تک پہلے ہلے ہی گیس آرہا ہے آر چونتیس جو کہ وزنی ہوتا ہے اور زیادہ کمپریسر میں ڈالنا پڑتا ہے جو کہ زیادہ کرنٹ یوز کرتا ہے مینز تو سے کہ وان ٹونٹی وان ٹھئٹی وولٹ وارٹ ہی ایوز کرتا ہے وارٹ کے حساب سے اب یہ دیکھیں ہم یہ گرین یونٹ پہ بنا رہے ہیں جس میں جو ہے کلر سکیم کمپنی یہ نئے ایشو کیا ہے گرین کلر کا اور اندر سے سائز کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ موڈل بائیسو ہیں اور یہ اندر سے سیم ٹو سیم سائز ہے پہلے بھی یہ کافی مارگر میں دو سال سے یہ یونٹ اسی سائز سے آرہا ہے اور اس کی سائز یہی ہے اندر سے ایلی ڈی لائٹ ہے تین جال بنای گئی ہے ویجیڈل باکس دیا گیا ہے اس میں تھرمو سٹیٹ دیا گیا ہے ہائی لو سپیٹ دی گیا ہے ایک نمبر سلو سپیٹ ہے سیون نمبر تیز سپیٹ ہے اوپر میں جو ہے دو پوشن میں جالیاں دی گئی ہیں گہرا بھی ہے چوڑا بھی ہے اور ایک اجسمنٹ دی گئی ہے ساتھ میں اور دوستو یہ سیٹ پہ جو ہے اس کی فیبر شیٹ دی گئی ہے یہ والا یونٹ جو ہے اس یونٹ کی ساتھ میں فیبر شیٹ ہے جو کہ زنگ گرہ نہیں لگتی اس کے باقی جو تمام موڈل ہمارے پاس موجود ہیں وہ بغیر فیبر شیٹ کے ہیں کمپنی نے اب تبدیلی لے کے آئی ہے جس میں جو ہے انہوں نے کلر سکیم بھی چینج کیا اور باڈی بھی ان کی چینج کیا ہے جیسے کینوڈ اور ڈالنس کی باڈی پر سیڈ اوپر فیبر اور لیدر شیٹ لگی ہوتی ہے جس سے کہ وہ زنگ نہیں لگتا اب کمپنی انہوں نے بھی نیکس بہت پیارا سٹیپ لیا ہے جس میں جو ہے باڈی کو مینج کیا ہے یہ دیکھیں یہ والا یونٹ جو ہے یہ یونٹ ہے تیس پچاس اور یہ جو ہے اندر سے دیکھیں گلاس ڈور میں کمپنی نے بنایا اور یہ کرو سیریز میں آتا ہے اس کا گلاس جو ہے بیزی ویلہ ہوتا ہے اور یہ ٹیمپڈ گلاس تین اس میں دیا گیا ہے نیچے والے پوشن میں اور یہ ٹیمپڈ گلاس ہنڈرڈ کے جی ویٹ ڈائیمن وزن اٹھا سکتے ہیں بہت سٹرونگ ہوتے ہیں اور ان کو زنگ بھی نہیں لگتا اور کلر کی حوالے سے بات کی جا تو اس کا کلر دیکھیں بہت گریس فول ہے پیارا ہے یہ نائے ڈیزائن میں آئی ہے اور اوپر سے دو شیل فور ایک اجسٹمنٹ دی گئی ہے جس میں جو ہے آپ کو کافی بڑی کپیسٹی ملتی ہے فریزر پوشن میں اور ٹینیئر ورانٹی کے ساتھ کپر پائی پلان میں ہے اور یہ موڈل کے حوالے سے بات کیجئے تو ترے چونسٹ پچاس ہے اور پرائز کی بات کیجئے تو سیمٹی فائیف ہے یہ جمبو سائز کا فریج ہے اس کا اس میں بھی انہوں نے نئے کلر سکیم میشو کیا ہے اس سال کمپنی نے کلر چینج کیا ہے اور باڈی چینج کیا ہے کرو سیریز میں یونٹ بھیجے ہیں ہمارے چ جنگر کو لکے اور سبسکر بھیجے